شکران یا ربی شکران سطر زہر و مالک کو مقامِ قدر برگ کیلئے لئے گئی حق فرسو کا یقرب اسلام کی سردندی کے لئے اکلایا جب کفار تقریبا سارے دو سو لوگوں کو لے کر مکہ سے مدیدہ کی طرف رمانہ ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ملایا اور صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ مکہ سے مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ میں رہنہ ہم کا مقابلہ جائے گا یا مدینہ سے باہت ایسا ہم کا باستہ رکھا جائے گا صحابہ رہنہ نے اس لئے اسلام عدی ابتدائی مراحلی ہے آپ فرما لیے یہ یادہ یہ باہتے ہیں کہ مدینہ ملکرہ سے فائد وقتل کر مقابلہ میں قدر برگ کیلئے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ حق فرمایا کہ ہم جان سے پہلے کے اس وقت محاضرین بھی تھے اور عسائی بھی تھے صحابہ ادافلے جو جذبوں پہ ادھان کیا جو محبت اور جو پیار پہ اصحار ادافلے اس کا مقابلہ آج اپنے گھر کر سوڑا جائے اور عسائی بھی تھے اور عسائی بھی تھے تو ہماری جانے گیا ہم دریاؤس خودر کو چیتے ہوئے پتھنے پہ دھرا جائے نبی کا حکم وقت پھار جائے ہم سمندر میں نبی کا حکم وقت پھار جائے ہم سمندر میں جہاں کو محبت اور نعرائے اللہ اکبر سے اللہ اللہ تو صحابہ ادافلے جائے ہم یہ ہر چیز سے کوئی کرنے کے لئے یہ پہ گیا ہے آتا کہ کلمہ آپ کا براہ ہے تو ہم جانے بھی آدمی کے قبلوں پر پھارے ہیں تو محمون مکہ کی جانے پڑھے اور وہ کفار جائے کے قصہ سے مدینہ کی جانے پڑھے اور مکہ کو بدھ کر یہ دارے کی دنی سے ہی مسلمانوں کے باس لگائی کرنے کے لئے موسیقی 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 بھی فارج آئے ہیں یہ طریقہ یہود و نسالہ کا ہے یا رو جب حضور کے دیوانے نکلے تھے یہود و نسالہ نے سانہ سے نہیں کی کم کیا انہوں کو کسی کے ہاتھ میں گھنجا ہے یہ تین سو تیرہ تھے کجھر ہزار کی تعداد تھی لیکن آگے آگے کاملی بہنی آکھا جا رہے آگے آگے آکھا جا رہے اور حضور اپنی چادر ربائے تو بودل مائے حضور آگے آگے جا رہے اور یہود و نسالہ کیا تھے وہ تم مقادنا کسوں کو دیئے تمہارے پاس حمد ہے تمہارے پاس تو اسموں کے بھوٹن دے ہیں تم تھی ہوئی دنوائے ہیں اللہ کے باز ہے کیا زفرہ بو دیر پر دقیاں نہ کنجرے پر نبالے پر زفرہ بو دیر پر دقیاں نہ کنجرے پر نبالے پر مروسہ تھا تو ایک سادا سی تعلیم تو جب دین کے لیے 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 تو صرف کوئی مولدانی کیا اگر تو مصطفیٰ پر حرصہ اکھا آنکل پر یہاں بھی کہتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ نہیں دیکھا معاملہ آپ کیا کریں گے پریشانی ہے کیا آئے گی اور کیسے مقابلہ کریں گے یاد اللہ نظر جن کی خدا پر ہو نظر جن کی خدا پر ہو مروسہ جنگا رسول اللہ پر ہو تلاکھوں رہے تو ہمارے جن کی خدا پر آیاں وہ لوگا سبحان جائے کرتے ہیں اللہ اکپر اس وقت ستر پونٹ کے لیے پاس ساگاہ گاہ کسیم ستر پونٹے تین سو تیرہ لیے پونٹے ستر پونٹے تو نبی جیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین لیے پر ایک اونٹ نظر تین تین لیے پر ایک اونٹ پر سوال ہوتے تو نبی جیم علیہ وسلم آپ نے اکنے کی الگ اونٹ نہیں لکھا بلکہ آپ کے ساتھ کی لوگوں گھتے ہیں ایک بوڑا ملی تھے تو نبی جیم علیہ وسلم سے بڑا لکھ سکتے ہیں تو حضور اکنے سوال سے جلعہ پڑھا ہوئے تو باریا تقسیم کی دیکھی انداز دیکھی ہے حضور کا باریا تقسیم کی ہوئی تھی تو نبی جیم علیہ وسلم فرما ہوئے تو حضور اکنے سمجھا جب باری خضر ہوگی زور نیچے تشکی کے لئے آقا نے عبداللی سے پڑھا علیہ وسلم جب عبداللی نے اکنے سواہ ہوگا تو علیہ وسلم اکنے مرسلم نے ہاتھ تو اڑھلے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ لیچے ہو ہم وہاں کے ہو تو اکنے تاریخ کیوں نہ فرمایا آقا نے فرمایا تم مجھ سے جا جا طاقت میں نہیں ہو سکتے اس لئے تم اپنی باری پر سمجھا ہوگا میں حضور مستفعہ اپنی باری پر سمجھا ہوں اللہ وقت پر تو جب یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے یہ اداہر کیا ہویا کہ آقا آگے آگے پہدر جا رہے ہیں غلام اوپر آگے ہیں یقیناً آسوال کے پرشتے بھی اس بات پرشتے کر رہے ہوں گے یہ جب روشنف پتہ ہوا رہا تھا جنہوں نے پتہ کیا تو عبدالللی تیرا کرنے کے لئے نکلے جو روشنف پتہ تو ایک غلام کو ساتھ دیا اور ایک سواری جاؤں سے تو باہر جو ہمار کے عدد عمر ایک طرح غلام سوا ہوگا ہے ادھر عدد عمر پیزر چلے گے یوگران پیزر چلے جاؤں تو وہاں پر ملک اتظار کر رہے ہیں اسے کہ امیر اللہ نہیں تشریف کارلے اس پاس سے اس اندار سے آرہے ہوگے یہ حضور مسارہ بھی انتظار کرنے ہیں اللہ وقت پر تو جب وہاں پر قریب پہنچے تو باری کیوں غلام کی تو غلام کی باری ہے تو حضرت عمر نے کہا چاہت اپنی باری کا اوپر میٹھ غلام کی حضور میں اپنی برسا بندی سے اپنی باری آپ کو دیتا وہاں تشریف نہیں ہے لوگی بزار کا پہنگے تو سنو حضرت عمر کی انتظار نے فرمیٹ نہیں تیری باری ہے تو ہی سما رہے ہیں تو جب وہاں پر پہنچے تو لوگ منتظر کی امیر اللہ مبینین آ رہے ہیں کس چار سے آ رہے ہوگی جب وہاں دیکھا ایک سواری ہے وہ نجانِ خنجہ ہوگا اونکھ ہوگا بڑا ہوگا تو حضرت عمر نقیل پھر جرابی آگے جگھ رہے ہیں تو ان کے ہوتوں میں ساہاں نے دکھا وہاں نے دیکھا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ امیر اللہ مبینین تو مسلمانیوں کا لے رہی ہیں مسلمانیوں کا جو امیر اللہ مبینین ہیں یہ تو بڑی شان و شوقت سے آ رہا ہوگا یہ کیسا ہے یہ کالا کلوکہ ہے وہ تینی رکھ نہیں ہے یہ دہترائی میں بیٹھا ہے اللہ وقت مسلمان کیا نہ لگے کن لوگ کا گارگر دور آقا وہ نہیں جو اپر بیٹھوڑے آقا وہ جو ندیر پکڑ کر آگے آگے ہیں حضرت عمر نقیل پھرکان کو اس سفیر ہونے کے لیے آیا تو جب سمیر آیا مسلمانوں سے مدیرہ برہا ہے کہ آپ کے امیر اللہ مبینین آپ کے بادشاہ محل پا کہ محل تو کوئی نہیں ہے مجزیر نقیل شریف کی چکائی پر جاریاں برہا ہوگا یا مطینے کی کسی طریقے ضرورت ملک کے ضرورت مری کر رہے ہم سے اللہ وقت پر وہ بیاس نے دیکھا کہ حلت عمر پاہو انہیں پر سر رہ کر آرام کر رہا ہوگا اور یہ ہمدار دیکھیں آج ہمیں انتصاری دیکھی ہے یہ ہم ارام سے جن کے نور زندہ رہتے ہیں جن کے ہماری زندہ رہتے ہیں اللہ وقت پر تو اکرین کیا اکرین چاہتے ہیں میں نے لگا محمد اولین ادلہ کی حساب کیا اس لئے چین کریم سورے لے ہو ہمارے حکمانوں نے ادلہ حساب نہیں کیا اس لئے ان کمرے میں بھی وہ سبون کی نید ریس ہو سکتے ہیں اللہ وقت پر حضور نے باریا تحصیل کی تو جب مقامِ قدر پہ پہنچے تو وہاں جا کر اندار یہ تھا کہ جو وہ کہاں تھے انہوں نے پہلے ہی پچھلی زمین پر قرآن کر لیا ان کو اچھی لگی تو وہاں پر وہاں سے قرآن کر لیا تو نید ریم علیہ السلام کے جو کام تھا انہوں نے زیسری زمین پر قرآن کیا انہوں نے زیسری زمین پر قرآن کیا تو اللہ کی مطانِ قدر میں پہلی حدد یہ شامل ہاں ہوئی کیونکہ تیز بارش برس میں لگتے ہیں تاکہ بارش اونہ جانتے ہیں تو مجھے وہ مقامِ قدر یاد آیا کہ اس مطلب بھی بارش برسی تھی تو کل بھی بارش برسی تھی تو بارش اتنی برسی کے لیے موسم بڑا دیا ہے تو بارش اتنی برسی کے ریس جنسہ نہیں دیتے ہیں وہاں پر انکال مہارہ ٹھیک ہو گیا تو جو پچھلی زمین پر پیسل ہوگی تو فارش انہوں نے سب سے بڑی فرشان پر لی انہوں پر حضور نے فرمائے ہوئے بارش کیا جو ہوئے بارش 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 برسی تھی تو اتنی برسی تشمیس لائے تو جہاں پر آن و مسمنِ عریش ہے وہاں پر حضور کے لیے چھپر بنایا ہے جہاں پر حضور رات کو بیٹھ کر گواہ کرتے ہیں ایک طرح ایشوکشن ہے دوسری طرح تحجم کے نااکی ہیں رکھ بارکہ سردے کی ادار ہیں وہاں پر دوننا تھا اس شخص کو دوننا تھا جو رات پر بنا رہے تھا رسول اللہ کی حفاظت پر لے گا کسی نے علا نہیں کیا تو وہاں پر کوئی آگے نہ پنا سب سے پہلے آنے بڑے تو حضور تحجم رات کو بڑے سبیل رات کو بڑے سبیل بیانتر سے بڑے آپ نے فرمایا کہ سب سے بہادر کوئن ہے تو غلام کے لئے حضور تحجم حضور تحجم کے لئے حضور تحجم کے لئے میرے مجھ سے زیادہ بہاد حضور تحجم حضور تحجم حضور تحجم حضور تحجم کرنا حضور تحجم حضور تحجم کرنا ہم تو غلام پر جاند مربان کرتے ہیں حضور تحجم ہم سے قیمتی ہے حضور ہم افاد بڑا کر سکتے تو کیا ہوتا لیکن یہ تریری بہاد اللہ حضور تحجم کرنا جاتا ہے حضور تحجم حضور تحجم حضور تحجم حضور تحجم حضور تحجم حضور تحجم تحجم حضور تحجم حضور تحجم الحضور تحجم حضور تحجم حضور تحجم اندہا جاتا ہیں تحجم میں آج روہ سمی پر صرف یہ تین سو تیہا ہے اگر یہ مر گئے تو کیا مسکتے ہیں گم لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ اکبر صافیوں نے صحبتی کی ابو جہلے ایک بندوں کو بھیجا امیر بھی محب کو بھیجا جو دیکھ کرو تو کدنے لوگ ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کے معاملات کیا ہے تو جب واپس آس نے آتا ہے جب تین اونٹ گھانے والے ہیں اس سے مراد ایک پر زیبت کیا جاتا ہے تو سو لوگ ہیں تو اس نے کہا تقریبا تین چھے کی آگئی کچھے لوگ ہیں اب وہ جوائے لگے بہت زیر کو پھون اٹھا کچھ ہوا ماں بھی وہاں اور کہنے لگا تو جب کی نوبت ہی نہیں آگی اب تو کوئی بات نہیں بھی بنے گی اور کہنے لگا وہ اپنے دوستوں کو یعنی کو بڑھایا اور کہنے لگا رسیلہ چاہوں کو رسیلہ کیوں لیارت ہم نے کہنے لگا رسیلہ سے یار کرو کہ ہم حسن مانوں کو رسیلہ چکڑیں گے ان کو پائنے گے غرب میں لے جاؤ تو ان کا تماشاں نہ لیں گے عمید بن محمد اپنی انکھوں سے لے کر آئے گے عمید بن محمد نے جو جملہ محمد کہا اس کو ابن حشام کے سیرت کی پہلے مطاب میں نکل کیا اس لئے کہا کہ میں اپنی انکھوں سے دیکھتا رہا ہوں تم کہتے ان کو پسٹو ان کو نسلیوں میں ڈاٹو اس بات کی نومت نہیں ہے گی میں تمہیں یہ خشورہ دیتا ہوں رات کی تاریخی میں بھان جاؤ کیونکہ میں اپنی انکھوں سے دیکھتا رہا ہوں لیکن رئی تو یہ ماشرک قریش ان منایا جا تحمیل منایا اور آپ وران اہلِ قریش قریش کے سرداروں نکل جاؤ اپنی انکھوں سے دیکھتا رہا ہوں اپنی پشتوں میں تمہاری موت کو لے کر رہے ہیں اور وہ ایسے شکاب کرنے کو تیار ہے جیسے ایک سخمی صاحب ہوتا ہے تمہاری چھان لے لیں گے کیونکہ محمد ابھی کے غلام ہے یہ تو صرف اپنی جانے دینے کیا ہے تو رسول اللہ نے صحابہ دکھلے اور اس انداز میں تو صحابہ کا یہ انداز ہوتا کہ رسول اللہ تو دیکھتے تو ان کے چلتے اور پر جاتے تھے آقا کو دیکھتے ایمان کی رہتی ہے دور برزہ کی وہی صحابہ دکھلے کے حدیث اپنے ہیں جن صحابہ دکھلے مرز کرتے آقا ہم سب کچھ در مال کرتے ہیں کیونکہ حضور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ رب پر یہ ایمان کی کہتنی جاتی ہے جب آمنہ صاحب نے ہوئے حضور زال پر اکھلے رہے ہیں حضور اب ابو بکر حضور کے قبر مبارد کو آتے ہیں اور آتفی آقا ہاتھ پہ ہشان نہ ہوئیے رب پر کریم ضرور مدد کرے گا اللہ رب پر خوری نے جنگی حضور کا چہرہ جنگ تھا انہوں نے بہم ہے ابو بکر بودے جبریئی لب کی مند رہے میں آئے ازاہ کے حسن پر چوزیلے امین آئے لب کی مند دے تو شادا ہو جو دعوان حقیقی ایک دن حیثون ایک دن حیثون ایک دن حیثون حیثون آگے بڑھو کہ حیثون کیا ہوئے حضور نے برکایا حیثون چوزیل کی سواری ہے ازاہ کے حسن پر تو شادا پر باندھو ہمارے پڑھن دیکھے تھے کہتے ہیں کہ وہ تروار خانتے جیسا پہلی سر کنم ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ گھنڈا بھی باتے اس کا سر سر پہلے ہی کرم ہو جاتا ہے اللہ وقت ایک حضور نے اعلان فرمایا اے صحابیوں آگے پڑھتے جو اکمی نظر جانوں کا مدرانہ دیتے جو تو یہ اعلان کرتا جائے رب کریم اس کو جنت میں عالی مقرآن فرمائے گا ابو جلال حضرت اپنی ورمان کی روح فرماتے ہیں کہ ابو جلال اس کو قبل کرنے والے حضرت اپنی ورمان وہ حضرت اپنی ورمان کی روح فرماتے ہیں یہ کوئی ننے صحابی تھے ہی نے آجل حضرت اپنی ورمان کی روح سے کہا ہلتاری کو یا ابو جلال کیا ابو جلال کو جانتے ہو وہ جلال سکی کرنے تم نے کیا کر رہے تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو ساکت کہنے لگے رسلک آئی ہے مر جائے گی آنے کے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائے گی آنے کے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ مہاں بھول میں باری کو مر جائے گا ہے مر جائے گا ہے وہ جنہ میں بھول میں بھول ہے کہ مر جب اس کے قلیم کیا حتم جہاں یہ پردے والا تھا وہ اس پہ اکثر قرم کرنے لئے لگے لگا میں مینچے سے کارٹا تھا جنا میں مینچے سے کارٹا تھا کہ درجنوں میں 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 کی درموڑی سب سے اونجی نظر آئے ایسا قتب ہوئی بھول تھا اور کہتا ہے کہ اپنے رمی کو بتا جینا ایسا یہ فضل وقت کا حضور میں فرمایا کہ جیسے پہلی قیمتوں کا فیور جیسے میں فیلتوں نے سب سے افضل ہو سب سے بڑا ہو اسی طرح پہلی قیمتوں کے فیور میں میرا فیور کی سب سے بڑا ہے ایسا فضل وقت کا اللہ حضور پر تو جذبہ ایمان ہو جب میں چندی یمان ہو تو ایک صحابی افسر کریں پونٹ کٹ لیا تو اپنا قوش صاحب رہا دے کر کھبر آئے دیں بلکہ اپنا اپنا اپنے پہنے تھاکسی کو مارا دیں ایسا تھا ایمان تھا اپنا پہنے تھاکس کو مارا تو اپنے پہنے کی وجہ سے اتنی تیشہ پہری ہوئی کہ سب کی وجہ سے اسی مطلب اس کی بڑا دیا گیا اتنا ایمان تھاکسی جنہاں تھا اللہ حضور پر حضور نے چند کے قدر میں حضور نے مشاہ رہا ہے اور فرمایا جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ تصف کرتا ہے وہ یہاں یہاں ہی لے گا اپنا چھاہی سے مشاہ رہی وہ جبا یہاں کرے گا یہاں کریں گا یہاں کریں گا مشاہ رہا دیں شابہ رہاں پر حضور جب جھو کچھے دیں اللہ کی سب کی رسول جہاں جہاں شروع نے مشاہ رہا ایک اچھے اپنے پچھے آئے کیوں کیوں بہت دلے پہ آگے اپنے پر حضور جہاں جہاں حضور نے مشاہ رہا ہے پنجلی آگر پیچھے رہے ہیں 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 میجاتیں سچی ہوتی ہیں درشک مستقا کی شما لے کر نکلتے ہیں جو آتا کی محبت سینے میں بسا لے کر نکلتے ہیں وہ سمالوں کے پانوں سے نہیں بکھاتے وہ سمالے کی پانوں سے نہیں بکھاتے موسیقی